بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جس طرح ہر فن کا اپنا الگ مقام ہوتا ہے اسی طرح ہر فنکار کی اپنی الگ شخصیت اور مقام ہوتا ہے یہ حقیقت ہے کہ فن پہلوانی کی تاریخ برسگیر پاکو ہند کے پہلوانوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی آج کی ہماری ویڈیو فن کچھٹی کے ایک ایسے پہلوان کے مطلق ہے جو کہ پیدا تو مہاراشتر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوا مگر اس نے اپنے وقت کے نامی گرامی پہلوانوں کو شکست دیتے ہوئے ایشن گولڈ میڈلسٹ اور ہند کیسری کے احتاب بھی حاصل کیے داستان شاہ زونہ کی بہتر نمبر گست جو کہ مہاراشتر کی شان ایشن گولڈ میڈلسٹ ہند کیسری کنپت راو اندلکر کے مطلق ہے ناظرین یہ ویڈیو حاصل ہمارے کچھ پیورز کی فرمائش پر بنائی گئی ہے یہ ویڈیو الہاج مبشر اقبال لون استادہ والا نشانے سیالکوٹ گولڈ میڈلسٹ بتیجہ انایت پہلوان استادہ والا فہرہند ستارہند مرہوم سیالکوٹی کے تاؤں سے بنائی گئی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو کم سے کم لائک ضرور کر دیا کرے شکریہ ناظری مہاراشتر کے معروح پہلوان گنپت راو اندلکر پندرہ ایپرل انیس سو پینٹس کو مہاراشتر کے زلہ سانگلی کے ایک چھوٹے سے گاؤں اندلی کے ایک کسان گھرانے میں پیدا ہوئے بعد میں انہیں دادا کرشنا جی پاٹل نے شرلا ہرد میں گودھ لے لیا اور ان کی پربرش کرنے لگے انہوں نے چوتھی تک تلیم حاصل کی اور پندرہ برس کی عمر میں کولا پر کے موتی باگ اکھاڑا میں داہل ہوئے اور استاد بابو راو پہلوان کی شگردی احتیار کی اور فن پہلوانی کے دعو پیج سیکھنے لگے پہلوان بابو راو نے اپنا سارا فن اپنے شاگرد گنپت اندلکر کو منتقل کرنا شروع کر دیا اور جلد ہی گنپت اندلکر کا شمار مہاراشتر کے اچھے کشتی گیروں میں ہونے لگا چھے فٹ قد اور شاندہ لڑنت کے ماہر گنپت اندلکر اپنے ریسلن کے دنوں میں رزانہ تقریباً دس سے بارہ گھنٹے تک زور کرتے پانچ کلو دودھ پھل ایک کلو مکھن آدھا کلو دیسی گھی ایک درجن کیلے چھے کلو میٹر بھاگنا اور پہلوانوں سے زور کرنا ان کا معمول تھا ان کا پہلا مقابلہ کیشف پارٹل بیڑ ساگ ونکر کے ساتھ تھا اس نے محمد حنیف سخدیب بیا جیسے کئی پہلوانوں کو شکست دی تو پورے مہاراشتر میں ان کے فن کی دھوم مچ گئی بعد میں اسی قابلت کے اعتراف میں انہیں نانٹی سکٹی کے ہند کیسری مقابلے کے لیے مہاراشتر کی ٹیم میں مندھب کر لیا گیا ساتھ فروی نانٹی سکٹی کو بھارت کا دوسرا ہند کیسری مقابلہ ممبی کے ولب بھائی پٹیل اسٹیڈیم میں منقد ہوا جس میں اس وقت کے سولہ بہتری پہلوانوں نے حصہ لیا ہند کیسری کے سمی فینل میں گنپت اندلکر نے پنجاب کے بنتا سنگ پہلوان کو شکست دی اور فینل میں دلی کے کھڑک سنگ پہلوان سے مقابلہ ٹھہر گیا پورا سٹیڈیم ریسل کے شائقین سے بھرا ہوا تھا کھڑک سنگ کی عمر اس وقت چون برس کے قریب تھی جبکہ اندلکر صرف ستائیس برس کے تھے تجربے کے زور پر اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار ہند کیسری بننے کا ہواب لے کر کھڑک سنگ منبی کے ہند کیسری میدان میں اترے باپ بیٹے کے اس لڑائی کے لیے چالیس منٹ کا وقت مقرر کیا گیا عمر سیدھا ہونے کے باوجود کھڑک سنگ پہلوان بڑے اعتماع سے لڑے مگر گنپت اندلکر کا ستارہ اس وقت اروج پر تھا اور اس طرح کھڑک سنگ پہلوان دس کے مقابلے پانچ پوائنٹ سے کشتی ہار گئے جبکہ ہند کیسری کا سہرہ گنپت اندلکر کے سر سجا سن نینٹی سکسٹی ون کو کولاپور موتی باغ میں پولیس ویلفر فنڈ کے لیے قصبہ باورا کے پولیس گرونڈ میں ایک دنگل منقض ہوا جس میں گنپت اندلکر نے شاہوپوری اکھاڑا کے نامر پہلوان محمد حنیف کو شکست دی اکھاڑا کے کشتی کے ساتھ انہوں نے علمپک سٹائل گدے پہ لڑی جانے والی میٹ ریسلنگ میں بھی حصہ لیا اور سن نینٹی سکسٹی ٹو کو جکارتہ انڈونیشیا میں منقض ہونے والی ایشن گینز میں گنپت اندلکر نے بھارت کی نمہندگی کرتے ہوئے فری سٹائل ریسلنگ کے ساتھ گریکو رومن مقابلوں میں بھی حصہ لیا اور فری سٹائل نینٹی سیون کلو گرام کیٹاگری میں سلور میڈل جبکہ گریکو رومن ریسلنگ میں نینٹی سیون کلو گرام کیٹاگری میں گورڈ میڈل حاصل کیا وطن واپسی پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا اور بیل گاریوں میں بٹھا کر جلوس نکالا گیا سن نینٹی سکٹی فور کو ٹوکیو جپان میں منقض ہونے والی سمر اولمپکس میں ان سے بہت توقعات و ببستہ تھی لیکن قسمان نے ان کا ساتھ نہ دیا اور فری سٹائل نینٹی سیون کلو گرام کیٹاگری میں وہ چوتھے نمبر پر رہے ناظرین گنپت راو اندلکر کا شمار بھارت کے ان چند پہلوانوں میں ہوتا ہے جنہوں نے بھارت کے ساتھ ساتھ پاکستان کے نامر پہلوانوں سے بھی جادگار کشتیاں لڑیں جن میں گوگا پہلوان پیسر امام بش پہلوان رستمہ ہند صادق پہلوان سیکلہ والا رستمہ کولاپور صدیق پہلوان رستمہ سیالکوٹ پیسر گونگا پہلوان بالی والا رستمہ ہند اور جیرو پہلوان بھتیجہ گونگا پہلوان بالی والا رستمہ ہند مرہوم سیالکوٹی شامل ہیں ناظرین نائٹی سٹی کی دہائی میں بھولو بھرادران نے بھارت کا دورہ کیا اور بھارت کی سبھی ریاستوں کے پہلوانوں کو مقابلے کا چیلنج دیا بھولو بھرادران جب ریاست کولاپور پہنچے تو ان کے مقابلے کا چیلنج ہند کیسری گنپت اندلکر نے منظور کیا اور ٹھیکے داروں نے اندلکر سے مقابلہ کے لیے رستمہ زمہ بھولو پہلوان کے بجائے اسلم عرف اچھا پہلوان رستمہ پاکستان کا انتہاب کیا مگر رستمہ لہور گوگا پہلوان مدار میں اتر آئے گوگا پہلوان تب بیس کے پیٹے میں تھا اور گنپت اندلکر کی جوڑ نہ تھا مگر بھولو برادران نے بھائی کے جذبات اور ہوائشات کو مدنظر رکھتے ہوئے گوگا پہلوان کو مقابلہ کی اجازت دے دی اس طرح گوگا پہلوان اور ہند کیسری گنپت راو اندلکر کے جوڑ ٹھہر گئے سن نیٹی سیٹ ٹو میں پاکو ہند کے ان دو بہادر پہلوانوں کا مارکہ ہے تصادم ریاست کولاپور میں ہوا گوگا پہلوان کی زندگی کا یہ سب سے بڑا اور سخت مقابلہ تھا مقابلہ شروع ہوا اور اول سے آہر تک پوری شدت سے جاری رہا ہر لحاظ سے داؤ پیج زور و طاقت کا استعمال دونوں پہلوانوں کی جانب سے برابر ہوا پورے ایک گھنٹہ دس منٹ میں سلسل مارکہ آرائی کے بعد بلاہر گوگا پہلوان نے ہند کیسری گنپت راو اندلکر کو تباہ کن ڈاک داؤ مار کر صاف جت کر دیا اس مقابلہ میں گوگا پہلوان کو دس ہزار پرنکت انعام اور چاندی کا گرز پیش کیا گیا نظر بولو برادران کے بعد بھارت میں صادق پنجابی کا نام شہر و طفن کشتی کے میدان میں آسمان کی بلندیوں کو چھوٹا رہا مہاراشتر کیسری شریپتی کے چنالے وشنو سانوڑے کر ہند کیسری گنپت راو اندلکر رست میں ہند دادو چوگلے پہلوان ہند کیسری ماروطی مانے اور ہند کیسری ماسٹر چندگی رام جیسے شاہ زوروں سے ان کی یادگار کشتیاں ہوئی اور وہاں کے نامر پہلوانوں کو گرا کر رست میں دلی اور رست میں کولاپور کا عزاز حاصل کیا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پورے مہاراشتر میں صادق پنجابی کو چیلنج کرنے والا کوئی نہ رہا یہ حالات دیکھے تو اس وقت کہ ہند کیسری گنپت راو اندلکر نے رست میں کولاپور صادق پنجابی کو کشتی کا چیلنج کر دیا سان نینٹی سکیٹی فور اور رست میں کولاپور صادق پنجابی کے ساتھ ہند کیسری گنپت راو اندلکر کی کشتی منحقد ہوئی گنپت اندلکر نے منبی میں بھارت کے پہلے ہند کیسری شریپتی کے چنالے پہلوان سے بھی کشتی لڑی مگر درانے کشتی جگڑا ہو جانے کی وجہ سے کشتی برابط چھڑا دی گئی اس کے علاوہ پٹیالا کے روحی رام پہلوان لیلا رام پہلوان بھیم سنگ پہلوان اور سرنگ چادف سے بھی یادگار مقابلے ہوئے سن نینٹی سیمنٹی میں آپ کے استاد بابو راو کی موت کے بعد موتی باغ اکھاڑے کا نظام آپ کو سنبھالنا پڑا ہند کیسری گنپت اندلکر پہلوانی سے ریٹائرمنٹ کے بعد موتی باغ اکھاڑے میں ایک کوچ کی حیثے سے اپنی ہدماس اور انجام دینے لگے ناظر ہند کیسری گنپت راو اندلکر نے آخری دم تک اکھاڑے کی مٹی سے ناتا نہیں توڑا وہ ہر روز موتی باغ اکھاڑے میں جا کر ریسلنگ کی مشک کیا کرتے انہوں نے کشتی کی ترقی میں بڑھ چڑک حصہ لیا اور بہت مہنے سے ریاستی اور کومی سطح کے پہلوانوں کی تربیت کی آل انڈیا ریسلنگ کونسٹ سے اچھے تعلقات ہونے کی وجہ سے وہ کولاپر کے پہلوانوں کو کومی سطح پر لے گئے مہا بھارت کیسری دادو چوگلے پہلوان مہا راشتر کیسری چمبہ متنالے مہا راشتر کیسری یوراج پاٹل مہا راشتر کیسری وشنو جوشیل کر سنبھاجی ورات کامن ویلس گینز میں گولڈ میڈل جیتنے والے رامچند سارنگ ڈبل مہا راشتر کیسری چندرہار پاٹل اور بالا رفیق جیسے عظیم پہلوان بھارت کو دیئے گنپتراؤ اندلکر نے اپنے کیریر میں دوست سے زیادہ کشتیاں لڑی اور کشتی کے مدان میں وہ بھیشمہ چاریا ہند کیسری گنپتراؤ اندلکر عرف آبا کے نام سے جانے جاتے تھے کشتی کے مدان میں ان کی حدمات کے اطراح میں سن نینٹی سکٹی فور میں بھارتی ریاست نے انہیں ارجن ایوارڈ سے نوازا اور سن نینٹی ایٹی ٹو میں مہا راشتر ریسلنگ کونسل نے انہیں شف چطرپیتی ایوارڈ سے نوازا جبکہ سن نینٹی نینٹی میں انہیں مہا راشتر گورو ایوارڈ اور سن نینٹی نینٹی نائن میں کولاپور منسپل کارپریشن کی طرف سے کولاپور بوشن ایوارڈ سے نوازے گئے اس کے علاوہ مہا راشتر میں پہلی بیندل اقوامی ریسلنگ میٹ لانے کا سہرہ بھی ان کے سر ہے عمر سیدھا ہونے کے باوجود وہ ہر شام موتی باگ اکھڑا میں آتے اور نئے آنے والے پہلوانوں کی رہنمائی کرتے تھے گنپت اندلکر کی شادی نالنی دیوی کے ساتھ ہوئی جس میں سے ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا ان کا بیٹا ابھیجیت اندلکر باپ کے نقشے قدم پر چلا اور فن پہلوانی کی تربیت اپنے والے سے حاصل کی مکر پہلوانی میں کوئی خاص نام نہیں کما سکا زندگی کے آخری ایام میں بڑھا اپے کی وجہ سے ان کی صحت حراب رہنے لگی دسمبر 2018 میں صحت زیادہ حراب ہونے کی وجہ سے انہیں پونے کے جوشی حسبتال میں داہل کرا دیا گیا دن گزرتے گئے مکر ان کی حالت بہتر نہ ہو سکی بلاہر 16 دسمبر 2018 کی شام سات بجے دل کا دورہ پڑھنے سے ان کی موت واقعہ ہو گئی موت کے وقت ان کی عمر 83 برس تھی دوسرے دن بھوانی منڈم میں ان کی آخری رسمات ادا کی گئیں جس میں ملک کے بہتر پہلوانوں نے شرکت کی اور پہلوان کو ہزاروں سو گوران کی مجودگی میں اگنی کے سپورٹ کر دیا گیا اس طرح بھارت میں دیسی کشچی کا ایک اور باب ہتم ہوا نہ مکمل کہانی مکمل ہوئی نہ تمام فسانہ تمام ہوا دوستو یہ ویڈیو کیسے لگی ہمیں ضرور بتائیے گا اور اپنی محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے کریں پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ